نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سر بھی شرما بڑی خبر یو پی کے فیروز آباد سے ہے جہاں بی جی پی نیتا ڈی کے گپتہ کے تینوں ہتیاروں کی گرفتاری کے بعد اب ان کا انتم سنسکار کر دیا گیا ہے بی جی پی نیتا کی ہتیہ سے ان کے گھر والے ماتم اور گصے میں تھے گھرنے پر بھی بیٹ گئے تھے لیکن فیروز آباد کے سانسد اور ویدھائی کے پہنچنے پر ہتیاروں پر سخت کاروائی کے بھروسے کے بعد پریوار انتم سنسکار کے لیے راسی ہوا چونڈلا میں اپچناف کی سرگرمیوں کے بیچ بیتی رات بی جی پی نیتا ڈی کے گپتہ کی ہتیہ سے فیروز آباد میں ہڈ تنپ مچا تھا ان کی سرعام ہتیہ کر دی گئی بدماشوں نے بی جی پی نیتا کو اس سمیں گھیر لیا جب وہ رات قریب نو بجے اپنی دکان بند کر کے گھر جانے کی تیاری میں تھے اسی دوران بائک سوار تین بدماشوں نے انہیں گھیر کر تابر توڑ فائرنگ شروع کی دیکھ کہ گپتہ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے تو بائک سواروں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے کولی مار دی پریوار کاروپے کی چنانوی رنجش میں ان کی ہتیہ آتی گئی ہے جہاں جہاں انصاف کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے موقع پر انڈیا ٹی وی پہنچتا ہے فیروز آباد میں بھی گراؤنڈ زیرو پر انڈیا ٹی وی سمادہ تا پاون نارا اسپک موجود ہیں فیروز آباد سے لگاتار پیڑت پریوار کا درد اور انصاف کی مانگ میں دھڑنے پر بیٹھے گھر والوں کی ایک ایک تصویر ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں انڈیا ٹی وی کی ٹیم اس جگہ پر بھی پہنچی جہاں بی جی پی نیتا کی سریام ہتیا کی گئی وہاں سے ایک رپورٹ آپ دیکھئے ہیں ٹنڈلا کے ننگلا بیچ کسوے میں بی جی پی کے منڈل اپادیکش کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی کل رات آٹھ بجے واردات ہوئی جہاں بی جی پی کے منڈل اپادیکش پروپرائیٹر ڈی کے گپتہ ہے ان کا نام لکھا گیا ہے کریانا سٹور چلاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں بیلڈنگ مٹریل سپلائے کا کام ہے لگ بگ ساڑے آٹھ سے نو کے بیچ کا وقت تھا جب وہ اپنی دکان بند کر کے یہاں سے نکل رہے تھے ٹھیک اسی وقت تین یوک آئے اور ٹھیک دکان کے سامنے جب وہ تالہ لگا رہے تھے ان پل گولیوں سے وار کیا گیا خون ابھی بھی بکھرا ہوا ہے یہاں سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی کچھ کون کے دبے یہاں ریت میں بھی ہے جو سوک گئے ہیں جیسے ہی وہ یہاں سے بھاگے وہ غائل تھے اس کے بعد انہیں آگرہ کے اسپطال ملے جائے گیا جہاں انہیں مرت خوشت کر دیا گیا آپ کو یہاں کی حالات دکھا دیتا ہوں دکان کے ٹھیک سامنے بیلڈنگ میٹریل پڑا ہے اور سامنے یہ کسوہ ہے کوئی بازار یہاں نہیں ہے لگ پھگ ساڑے آٹھ نو بجے یہاں سنناٹا ہو جاتا ہے سٹریٹ لائٹ نہیں ہے دور دور تک آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے نظر نہیں آتے اور ہتیاروں نے یہاں کے علاقے کی ریکی کی تھی اور جب وہ رات کو دکان سے نکل رہے تھے تب ان پر گولی باری کی گئی اس کے بعد پریوار کی طرف سے شو کو سڑک پرک پردرشن کیا گیا لیکن ستھانیے نیتاؤں کے مان منوول کے بعد پریوار انتیم سنسکار کے لیے تیار ہوا بی جے پی نیتا کا پریوار انصاف کے لیے دھڑنے پر بیٹھا تھا انتیم سنسکار نہیں کرنے پر اڑا تھا لیکن فیروز آباد کے سانسط چندرسین جادون اور ویدھائک منیشہ سیجا نے پریوار کو انصاف کا بھروسہ دیا تب جا کر انتیم سنسکار کے لیے پریوار راضی ہوا ٹرونلہ میں بی جے پی نیتا کی ہتیا کے ماملے میں اب پریوار انتیم سنسکار کر چکا ہے پولس کی طرف سے تین آروپیوں کے گرفتار کیا گیا ہے ستھانیے ستر پر اپچناو ہے اس لیے فیروز آباد کے ویدھائک اور فیروز آباد سے سانسط موقع پر پہنچے پریوار سے بات کی اور پریوار کو نیائے کا بھروسہ دلائیا حالانکہ پریوار کی طرف سے معاوضے کی مانگ کی گئی تھی لیکن اپچناو کے چلتے معاوضے کو لے کر کوئی بھی اعلان سمبھاو نہیں تھا ایسی ستھتی میں پریوار نیائے کا بھروسہ ملنے کے بعد اور تین آروپیوں کی گرفتاری کے بعد انتیم سنسکار کے لیے تیار ہو گیا اور آج اس وقت ڈی کے گپتہ کا انتیم سنسکار چل رہا ہے فیروز آباد گولیکار میں مخیار اوپی ویریش سمیت تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے زلے کے ایس ایس پی نے مرڈر کی سازش میں شامل آروپیوں پر سخت کاروائی کی بات کہی ہے کل دلات میں انارکی چھتے میں نگلابی چوکی پڑھتی ہے اس میں اکوارین کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک بکتی جن کا نام ڈی کے گپتہ ہے ان کی اس لوگوں نے گولی مار کرتیا کر دی تھی اس سمبھن میں پریواری جنوں کی تحریر کے آدھار پر تین لوگوں کے خلاف مکرمہ درشے گیا تھا دو اگیات میری سمیتے پولیس کی پیٹی میں ان اپلکوں کو گرفتار کر لگیمی تھی جس کے پیرم میں یہ تینوں آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں مکھ آروپی ڈیش ہے ان تینوں آروپیاں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے جو ہے ہم لوگ پوستاج کر رہے ہیں پر سمدشتیا جو ابھی پریواری جنوں جوارہ مت آئے گیا وہ کچھ پورانی رنجش اور آل خلاف پر کچھ ان کے مدفت سامنے آئے نکل کر کے ان سبھی بندوں پہ ہم لوگ گرفتار سے پوستاج کر رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں اور اس میں سبھی آروپیوں کی خلاف سخشک تعلی کی جائے گی جد لوٹیں گے اب سے تھوڑی دیر بعد دیکھئے دیویانگو کیلئے سپیشل نیوز پولٹن